ناظرین منہہل ملک کے بات انشاء رحمان جو ہیں ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور اس پر بات کریں گے کہ کیا اس میں حقیقت کیا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ کیا ڈیپ پیک ویڈیو ہے یا پھر جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اوہیجنل ویڈیو ہے یہ ویڈیو کس نے لیگ کی ہے اب تک اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوئی ہیں سارا ماجرہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ میں آج کے اس ویلوگ میں آپ کا سامنے رکھوں گا ناظرین پچھلے کچھ ہم نے عرصے سے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے کبھی منہہل ملک کو اس سے پہلے منہہل ملک سے بھی پہلے جو ہے وہ ویڈیو سکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر جو ہے یہ جو اس طرح کی نازبہ جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور اب جو امشا رحمان نامی ٹک ٹاکر ہیں ان کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس ویڈیو سے متعلق کیا حقائق ہیں یہ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ دیکھیں جو دور چاہ رہا ہے یہ بہت فترناک دور ہو چکا ہے کسی کی بھی تصویر جو ہے اس سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا اس ویڈیو کو تلاش کرنے پر لگے میں کیا ہم لوگ اخلاقیات سے گر چکے ہیں کیا ضرورت ہے وقت کی تو وہ تمام تفصیلات جو ہے میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں میری بھی کچھ ہوتی ہے کہ اصل حقائق آپ تک پہنچائے جائیں ویوز حاصل کرنے کے چکر میں میں بالکل بھی نہیں رہتا کوئی دیکھیں نہ دیکھیں میں نے اصل جو سٹوری ہے وہ عوام تک پہنچا دی نہیں ہوتی ہے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر سکیں اور آپ تک آپ کو گھر بیٹھے با خبر رکھیں اہم خبروں سے تو ناظرین امشا ملک امشاہ سوری رحمان نامی یہ جو ٹک ٹکر ہیں اچھا یہ معروف ٹک ٹکر ہیں اچھی خاصی کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی جاتی تھی اب پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹکر کی جانب سے جو ویڈیو ہیں وہ بنائی جاری ہیں اور ایک کے بعد ایک سکینل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ابھی تک امشاہ ملک کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں اس حوالے سے دی گئی ہے کوئی وضاحتی بیان جو ہے وہ نہیں جاری کیا گیا ہے ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے اور میری اگر امشاہ ملک یہ رحمان جو ہیں یہ ویڈیو اگر دیکھ رہی ہیں تو میری بھی ان سے گزارش ہوگی کہ میں آپ کو پوڈکاسٹ میں لائیو لینا چاہوں گا تاکہ آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آ سکے اور آپ یہ آخر ویڈیو کا سارا جو معاملہ ہے وہ پتہ چل سکے کہ آخر ہے کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیپ فیک ٹکنالوجی جو ہے وہ اتنی خطرناک ٹکنالوجی ہے کہ آپ کسی کی بھی تصویر سے اکثر ابھی ہم نے کچھ دنوں میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب بھی ہم فیس بک کھولتے ہیں کوئی بھی ہم چیز مطلب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسی ویڈیو سکینڈلز ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی جن کو ماننا بالکل بھی مطلب اس کو تسلیم ہم نہیں کر سکتے ہیں تسلیم جو ہے وہ نہیں کرتی ہے ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی ایک تصویر ہوتی ہے اور اس تصویر کے جو ہے وہ ویڈیو میں تبدیل کر دے جاتا ہے یہ ٹکنالوجی کے جو ہے وہ عام ہو چکی ہے ایسے سافٹوئر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں کہ کسی کی بھی تصویر کی ویڈیو جو ہے وہ تیار کی جا سکتی ہے اب ہاں سوال یہ ہے کہ اس تصویر کی ویڈیو کس طرح کی کوئی بنا رہا ہے یہ افسوسناک ایک عمل ہے اب پہلا جو معاملہ ہے وہ تو سامنے آ گیا کہ ڈیپ پیک سے بھی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میں اس وقت بیٹھا ہوں تو میری اچانک ویڈیو مطلب ایک تصویر میری صرف کوئی تصویر کھیچ لے تو اس تصویر کی ایک ویڈیو تیار کی جا سکتی ہے یعنی کہ ایک وقت تھا جب یہ ٹکنالوجی نہیں تھی کہ کسی کی تصویر سے آپ ویڈیو تیار نہیں کر سکتے لیکن اب جو ٹکنالوجی آ چکی ہے وہ آپ کسی کی تصویر سے کوئی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں اچھا ایک تو معاملہ یہ آ گیا دوس ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو اریجنل ہو اچھا اب اس اریجنل ویڈیو کے باروے میں بات کریں تو جس شخص نے یہ لیگ کی ہے دیکھیں یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ ایسا کسی کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کی پرسنل لائپ ہے وہ ذمہ دار ہے وہ جانے ان کے پیرنٹس جانے ان کی ذمہ داری ہے ہمارا اس میں کوئی ہے لیکن اگر کسی نے ویڈیو لیگ کی ہے جس شخص نے یہ ویڈیو لیگ کی ہے اس کے خلاف تو ظاہر سی بات ہے کاروائی ہونی چاہ اس نے غلط کیا ہے کسی کی پرائیوٹ ویڈیو جو ہے وہ لیگ کرنا قانون جرم ہے اچھا اس کے علاوہ اب تیسرا معاملہ کیا ہے کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت بحث چل رہی ہے مختلف لوگوں کی رائے کوئی کہہ رہا ہے کہ یار خود کو فیم کرنے کے ایک طریقہ ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ جس شخص نے یہ ویڈیو لیگ کی ہے وہ اس نے غلط کیا ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ فیک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر جو لوگوں کہنا ہے وہ اریجنل ویڈیو اریجنل ویڈیو یا فیک ویڈیو یہ دیکھیں اس کا اس معاملے پر ہم تحقیق نہیں کریں گے اس میں جو سائبر کرائم ونگ ہے فائیے کا وہ تحقیقات کرے گا وہ تحقیقات کر سکتا ہے کہ اس میں اصل حقائق کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں دی کہ یہ کوئی ترخواست جو ہے وہ نہیں گزاری گئی ہے سائبر کرائم میں اور ابھی تک اس معروف ٹکٹوکر جو ہیں ان کا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آئے اگر یہ ایسی ویڈیو جو ہے وہ خود کو فیمس کرنے کی بنائی گئی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت بھی جو ایسی ویڈیو بنا کر خود کو فیم کرے گی مجھے نہیں لگتا یہ غلط ہے میں نہیں مانتا کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ خود کو فیم کرنے کے لئے بنای جائے گی کسی کی بھی پرائیوٹ ویڈیو لیک کرنا غلط ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے تو پھر آپ اس ریلیشن کی عزت کریں آپ اس ریلیشن کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں یا آپ اس ریلیشن کو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو میں یہاں پر آج کے لفتی جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو ایک بات کروں گا نوجوان جو نسل ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ٹینیجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں عورت کی ازادی کے حق میں ہیں لیکن میں یہ بلکل بھی نہیں کہہتا کہ ازادی کا حق مطلب جو ہے وہ کچھ غلط ہے دیکھیں آپ کی زندگی بلکل جی آپ کی زندگی آپ کی پرسنل لائف ہے آپ جو کچھ مرضی کریں کون اتحر آپ کی لائف میں انٹرپیئر کرنے والا بلکل درست بات ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات کے لیکن دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی ریلیشن ہے آپ اس ریلیشن کو ایک جائز ریلیشن بنائے آپ نکاح کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز نکاح عام ہو جائے تو یہ جو معاشرے میں جو تھیلتی ہوئی برائی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر جیسے میں نے آغاز میں بات کی کہ اگر آپ کسی سے آپ ریلیشن میں ہیں تو پھر آپ اس کی عزت کرنا بھی سیکھیں آپ اس ریلیشن کو نبھانا بھی سیکھیں تو بہرحال یہ وہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس وقت یہ جو ویڈیو ہے وہ صرف ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں نے اس ویڈیو کا چرچہ کیا رہا یہ اب انٹرنیشنل سطح پر اس بات کو اس پر بات کی جا رہی ہے اس ویڈیو پر بات چیت چل رہی ہے یہ ویڈیو جو سکینل سامنے آیا ہے اس کی مطلب جو تفصیلات ہیں وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی لیکن یہ سکینل جو ہے وہ کافی آگے تک جا چکا ہے اور لوگ ترہا ترہا کیس پر وہ بات کر رہے ہیں لوگ اس کو ویڈیو کو سرچ بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر مت کریں ڈیٹ کر دیں اور کسی کی دیکھیں بہن بیٹی دیوی ماں کسی کی بھی کوئی بھی رزت ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ اچھالا جائیں تو بائرحال ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ کرنا پتھولیے گا چینل کو سسکرائب کر لیں نہ کہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے نوٹکیشنز ہیں وہ بھی آپ کو محصول دکھیں